السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ہماری بہت ساری بہنوں نے بیٹیوں نے فرمایا کہ سردیوں میں نا ان کے بچوں کی نا سانسیں اکھڑ رہی ہیں بلغمی کیفیت ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ بچوں کو تھنڈ لگ جاتی سینے میں تو سانس اکھڑنے کی کیفیت ہو جاتی ہے وہ بڑی مشکل کیفیت ہوتی ہے والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو بلغم گھاڑا ہو جاتا ہے تھنڈ لگنے سے جو نیچرل بلغم ہے جو ہر مسلسل دماغ سے بن کے گر رہا ہے اور پھیپڑے میں جا کے ڈیپوزٹ ہو رہا ہے یہ گھاڑا ہو جاتا ہے اس نے آگے اگلے سٹیپ میں جو خروج کرنا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا بیٹ جاتا ہے اور پھیپڑے کی نالیوں میں اور ناڑیوں میں میوی یہ جم جاتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے پھیپڑی کے جو ایک نارمل ٹائمنگ سپیڈ ہے وہ سیلو پڑ جاتی ہے وہ جیسے جیسے سیلو پڑے گی جم رہی ہوگی اکڑنا شروع ہو جائے گی تو وہ جناب کیوں کہ پھیپڑا خود آسابی مزاج کا ہوتا ہے پھیپڑا کس رنگ کا ہوتا ہے سفید مانا جاتا ہے نا ہوتا ہے تو پنک کلر کا ہے لیکن سفید ہے نا تو پھیپڑا آسابی ہے تو ایسی صورت میں آساب جو ہے ٹھنڈ کا زیادہ اثر لیتے ہیں تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سانس اکڑنے کی کیفیت آ رہی ہے تو ایسی صورت کا اپائے آپ نے کرنا ہے اس سمسیہ کا اپائے آپ نے کرنا ہے اور کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں خرچہ کوئی نہیں کرنا اس میں ایک چیزہ آپ کے گھر میں ہوگی لہسن ٹھیک ہے نا بچہ اگر بالغ ہے اور یا ملوغت کے قریب ہے تو اس کو تو ایک لہسن کی جو بالے کب پانی میں پانی آدھا ہو جائے اس کو چھان کے گڑھ ملا کے پلا دیں گڑھ یہ دیسی شکر پیسے وے گڑھ کو دیسی شکر کہتے ہیں تو وہ پلا دیں تو اس کا سینہ کھل جائے گا معاملہ اس سے زیادہ سیویر ہے تو پھر دوسرا کام کر لیجئے کہ ادرک کا جشاندہ بنا کے پلا دیجئے سند کا ایک چھوٹکی سند کا جشاندہ بنا کے پلا دیجئے اس سے بھی کیا ہوگا کہ یہ سارے معاملہ جو ہیں اکڑاؤ کی جو کیفیت ہے فپڑوں کی یہ خارج ہونے شروع ہو جائے گی اور بلغم جو پتلا ہو جائے گا اور وہ خارج ہونے پڑا جائے گا اور سانس بحال ہو جائے گی انشاءاللہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سیویر ہو تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ بچہ بڑی تکلیف میں سانس اکھڑنے کی کیفیت ہے اور سانس لینے بھی مشکل ہو رہی ہے اور خانسی کی بھی کیفیت آپ کو نظر آ رہی ہے اگر خانسی بھی آ رہی ہے تو تو ایسی صورت میں یا تو گڑ ملے پانی کا شیرہ لے لیں اور یا پھر شہد لے لیں شہد جو بھی ہو شہد لے لیں اور شہد جیسے آدھا چمچ پوٹر چمچ شہد لے کے اس پر ہلکا سا کالی مریش کا پوٹر چھڑکا ہلکا سا نمک کا ٹچ دیا نمک جو بھی ہو ٹھیک ہے اس ٹچ کر کے زبان پہ چٹا دیں بچے کو تو اس صورت میں بھی فوری طور پر یہ چیزیں ٹمپریچر پیدا کرنے والی ہیں ٹھیک ہے نا شہد ٹمپریچر پیدا کرے گا نمک ٹمپریچر پیدا کرے گا اور کالی مریش تحریک پیدا کرے گی تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ معاملات کھل بھی جائیں گے اور جمع بلغم جائے وہ پتلا ہو جائے گا اور خارج ہونے کی کیفیت میں آ جائے گا اور بچے کی سانس اکھڑنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ مسئلہ آپ نے منیج کرنا ہے خود منیج کرنا ہے دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ جن علاقوں میں بہت کچھ بند کرنے کے باوجود بھی ٹھنڈ ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ بچے کو ہائی نیک پینا دیں گردن جو بھی کچھ پینا ہو وہ گردن تک کا ہو اور ایک بات اور کہ اگر آپ کے باس آئیو ڈیکس ہے آئیو ڈیکس کیوں کہ سردی ازلاتی دو ہے نا ٹھنڈ ازلاتی دو ہے تو ٹھنڈ کا اگلے سٹیپ تین نمبر ہے تین نمبر میں آئیو ڈیکس لگے گی وکس نہیں لگے گی وکس گرمیوں میں کوئی کنجیکشن آ رہی ہو تو آپ وکس کا بھاپ دے دیں گے وکس لگا دیں گے لیکن سردی کی کیفیت میں آپ اپنے بائی لاؤس کو فالو کریں تو بائی لاؤس جو بنتا ہے دو کا علاج تین نمبر تین نمبر میں آپ کے باس لونگ کا تیل ہے یا آئیو ڈیکس ہے تو اس کی بیچ میں سینے میں اچھی طرح مالش کر کے کوئی گرم کپڑا بچے کے سینے میں ڈال کے اوپر سے شڑ پینا دیں تو اس سے بھی بچے کا سینہ بہت جلدی کھل جاتا ہے سانس کی اکھڑنا کی کیفیت بچوں کو ہو یا بڑے بزرگوں کو ہو دونوں کا علاج ایک طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے یا تو دونوں کو اچھا بڑے بزرگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا بی پی ہائی نہ ہو اگر ان کا بی پی ہائی ہے تو ان کو تو آپ لیسن کا جشاندہ نہیں پلائیں گے صحیح ہے ادرک کا جشاندہ بھی بڑے بزرگوں کو اگر بی پی ہائی ہے تو نہیں پلائیں گے تو ان کو آپ نے خارجی کام کرنا ہے خارجی کام کیا ہو گیا کہ آپ نے لونگ کا تیل لے لیا یا لیسن جلاوہ سرسوں کا تیل لے لیا وہ خارجی کام کر دیا سینے پہ اچھی طرح مالش کر دی پسریوں میں اتنا مالش کیا گرم گرم تیل لے کے کہ وہ جذب ہو گیا گرم مطلب قابل برداش جلانا نہیں ہے بزرگوں کو قابل برداش ہو کھنڈا بھی نہ ہو تو وہ مالش کر دیا تو اس سے بھی ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ سردی کی سب سے بڑی انٹری جو ہے وہ ارت سے ہوتی ہے ارت زمین ہے زمین ارت ہے یہ کولنگ ہے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہونا تھا تو اللہ جل جلال ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا یا موسیٰ فَخْلَعْ مَعْلَئِ اے موسیٰ تم اپنی جوتے چپل اتار دو تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باڑی زمین سے ارت ہو جائے اوپر پوزیٹیف زمین سے نیگٹیف جب دو چیزیں ملیں گی دو تار ملیں گے تو آپ کی لائٹ آن ہوگی آپ کی جناب علی وہ ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جائے گی جب دونوں سرکٹ بیٹری کے دونوں ٹرمینل کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا موبائل اپنے ایکٹ کو پرفارم کرے گا ایک ٹرمینل کام کر رہا ہے بیٹری کے ایک ٹرمینل کام نہیں کر رہا تو موبائل کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے سرکٹ کمپلیٹ کر دیا اور آپ دیکھو نا اوپر سے ایک لال تار آتا ہے اور نیچے سے ارت کا ایک کالتار لگاتے ہو دونوں جب کام کریں گے تو بلب جلے گا نا بچی جلے گی صحیح جی تو زمین سردیوں میں ارت ہو جاتی ہے پکی ایون کے زوال کے ٹیم بھی ارت ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ارت سے بچنے کے لیے آپ نے بڑوں کو بزرگوں کو بچوں کو آپ نے سوکس لازمی پہنانی ہے اور پاؤں میں ان کے پاؤں کے تلووں میں آئیو ڈیکس یا لیسن جلاوہ سرسو کتیل نیم گرم حالت میں لازمی مالش کرنا ہے جو کیر بچے کی کرنی وہی بڑے بزرگوں کی کرنی جو بڑے بزرگوں کی کرنی وہی بچے کی کرنی آپ ان دونوں کو ٹھیک رکھیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے ٹھیک ہے نہیں تو آپ پریشانی میں بھی آئیں گے بھاگ دوڑ میں بھی آ سکتے ہیں اور بے تاشا خرچہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا دونوں کی کیر آپ نہیں کرنی ہے آج آپ کریں گے اللہ آنے والے دنوں میں آپ کی مدد کرے گا ٹھیک ہے آپ مدد کریں بڑوں کی بھی کریں بچوں کی بھی کریں تو ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ اچھا بچے تھے تو ان کو آپ نے پھر لیسن کا جشاندہ پلا دیا درک پلا دیا اور باقی بڑوں بزرگوں کو اگر بے شک ہائی بھی پی ہو تو ان کو بھی شہد ہلکی سی کالی میریچ پاورڈر مگر ان کا خیال لکھے گا ان کو کوئی نمک نہیں ڈالنا ان کو ہلکا سا لال نمک ملا کے چٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا ان کا پھپڑا بھی جلدی کھل جائے گا ان کی سانس بہال ہو جائے گی صحیح ہو گیا تو بس یہ دو تین ہی کام ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ میں خرچے والا کام کوئی نہیں کروارا آپ سے یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں ایویبلیٹی رکھتی ہیں دستیاب ہوتی ہیں اور آپ یہ کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا پانی کے خیال لکھنا ہے کہ پانی سادہ پینے ہو سکے تو چولے پہ ہر وقت پانی چڑھا رہے اور ہلکی سی زیرو آگ پورے جناب جاپان میں ویتنام میں ملیشیاں انڈو نشاہ آپ دیکھو اس کو کہتے ہیں سیلم واتر نیم گرم پانی پیتے ہیں سردیوں میں ہاں جی ڈائریک مٹکے کا ٹنگی کا کولر کا پانی نہیں پیا جاتا تو یہ آپ احتیاط کر لو اگر نیم گرم پانی آپ کا ہے پینے میں سردیوں میں یقین کرو زندگی آسان ہو گئی دعائیں دو گئے ہونے کے بعد جب ریزلٹ آئے گا تب انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی